بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلی نشست میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں پچھلی نشست میں جو بات سب سے آخر میں کہی گئی تھی وہ یہ کہ زنا کا عربی زبان میں معنی مفہوم اور اس کا شرعی معنی اس کا استلاحی معنی یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے اس زمن میں یہ بات آپ سے کہی نہیں تھی کہ زنا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا ایک عام معنی ہے وہ یہ کہ انسان کی آنکھ سے اس کی زبان سے اس کی ہاتھ سے زنا سے متعلق جو چیزیں سادر ہوتی ہیں وہ بھی زنا ہی کا ایک حصہ ہیں اس کے لئے بھی زنا ہی کا لفظ آتا ہے لیکن حد جاری کرنے کے لئے اور جو سزا دنیا اور آخرت میں اس کے لئے تیع کی جا چکی ہے اس کے لئے زنا ایک خاص معنی میں ہے اور وہ ہیں وَطْ الْمَرْأَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ شَرْعِي یعنی وہ کسی عورت سے جو اجنبی عورت ہے جیسے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے یا اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور اس کے لئے اجنبی عورت ہے اس کی فرج میں وہ اپنے شرمگاہ کو داخل کرے جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں جس پر اس کا کوئی حق نہیں اہل علم نے اس کی جو مختلف تعارف کی ہیں مختصر طور پر یہی الفاظ اس میں سب سے زیادہ زیگر کیا جا چکے ہیں ناظرین اکرام انسان کے آنکھ سے جو عمل سرزد ہو جاتا ہے اس طرح کا یا اس کی زبان سے اس کے لئے بھی شرعی طور پر زنا ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے جب پوچھا گیا کہ اللمم کا معنی کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اللمم کا معنی مفہوم اور اس کے شرح کرنے کیلئے کہا کہ اس چیز کو سمجھانے کیلئے سب سے موضوع حدیث وہ ہے جس کے راویہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہو ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَىٰ بِنِ آدَمْ حَوَّهُ مِنَ الزِّنَا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کی جو تقدیر لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں جو موجود ہے اس میں تیش شدہ ہے کہ ابن آدم سے کس سے اور کس قدر کس مقدار میں اس سے زنا ہونے والا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَعَلَ کہ ابن آدم جو اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں جو بات لکھ رکھی ہے جسے ہم تقدیر کونی کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ ہے جو لکھا جا چکا ہے اور جف القلم اور وہ بات تیش شدہ ہے اس پر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں وہ سیاہی سوک چکی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَعَلَ کسی طور پر بھی ابن آدم کو اس کا سامنا کرنا ہی ہے اور اس کے زد میں آنا ہی ہے اور اس سے وہ عمل صادر ہونے ہی والا ہے اس کی آنکھ سے بھی ایک زنا ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنَ النَّظَرَ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس کا دیکھنا یعنی اس کا کس طرح سے دیکھنا اس کی کچھ تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ پھر مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا فَزِنَ اللِّسَان المنطق زبان کا گناہ یہ ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے یعنی اس سے اس انداز میں گفتگو کی جائے جو اس کی آخری دہانے تک لے کر جانے والا ہے اسی طرح سے انسان کے ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ اسے پکڑنا ہے پھر جو آخری جو عمل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَا لِكَ كُلَّهُ اَوْ يُكَذِّبُهُ پھر اس کی شرمگاہ یا تو اس کی عمل کو تمام کر دیتی ہیں آخری جو درجہ ہوتا ہے آخری جو عمل ہوتا ہے وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے یا کم از کم آخری عمل سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے لیکن انسان کی آنکھ انسان کی زبان اور انسان کی ہاتھ سے ہونے والا جو گناہ ہے اسے زنا کا ہی نام دیا جاتا ہے لیکن وہ زنا نہیں ہے جس پر حد جاری کی جاتی ہے جس کے لئے جو شادی شدہ ہو تو الگ سزا وہ کیا ہے وہ آگے گفتہ گو کی جائے گی انشاءاللہ اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لئے الگ سزا یہ جو سزائیں ہیں اس کا جو انتباق ہونے والا ہے یہ سزائیں جو فٹ ہونے والی ہیں یہ اس عمل پر نہیں زبان کا زنا ہے آنکھ کا زنا ہے اس عمل پر نہیں لیکن وہ بھی زنا ہیں لیکن اسے چھوٹا نہ سمجھا جائے یہ بڑے زنا کی طرف دعوت دیتا ہے یہ بڑے زنا کی طرف غیر شعوری طور پر بہت جلد لے کر جانے والا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی آپ سامنے رکھیں جسے امام ابن ماجر رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب لائے گئے جن سے اسی طرح کا ایک عمل سرزد ہو چکا تھا آپ علیہ السلام کے سامنے جب انہیں لائے گیا تو ان کا جو زنا کا جو عمل ہوا تھا وہ وہ زنا نہیں تھا جو بلکل آخری درجے کا عمل جس میں ایک شخص اپنی شرمگاہ کو عورت کے فرج میں داخل کرتا ہے وہ عمل نہیں تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مادون الفاحشہ یا مادون الزنا یعنی وہ زنا ہی تھا لیکن وہ زنا نہیں تھا جو آخری درجے کا عمل ہے یعنی بس ان سے ایک حد تک وہ عمل ہو چکا تھا آخری درجے کا عمل نہیں اس کو بھتلانے کے لئے انہوں نے مادون الفاحشہ یا مادون الزنا انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے رب العالمین کا پیغام انہیں وہ سنایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں وہ سزدے کریں نماز پڑھیں نوافل کا احتمام کریں اس لئے کہ یہ جو عمل ہوا ہے جو گناہ ہوا ہے جو زنا کا ایک حصہ تھا اس کی بھرپائی کے لئے یہ نوافل بہت ہی مؤثر طریقہ ہے کہ اس کی بھرپائی کے لئے نوافل کا احتمام کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہاں تک بھی سوال کیا کہ اے اللہ کی رسول انجبار کی یہ جو صورت ہے بھرپائی کی یہ جو صورت جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ نوافل کا احتمام ہو سوہ شام کے نمازیں ہوں تو کیا یہ اور یہ جو پنجوختہ نمازوں کی جو بات ہے بالخصوص اس آیت کریمہ کے اندر آپ علیہ السلام کے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا میرے لئے خاص ہے کہ پنجوختہ نمازوں کی جو بات کہی جاری ہے جو فرائض کی جو آدائیگی کا جو مطالبہ ہے یہ کیا مجھ سے ہے کہ اگر میں اس کا احتمام کرتا رہوں تو درمیان کے اس طرح کے اعمال خود بخود ختم ہو جائیں گی یہ گناہ مٹا دیے جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ جس کسی کو بھی ایسی صورت سامنے آئے گی جس کسی کا بھی ایسا عمل ہوگا سبوں کے لئے صورت ہوگی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ کسی گناہ کو بڑھا ہوا نہیں دے رہی ہیں یہ گناہ کرنے کے لئے ایک راستہ نہیں بتلا رہی ہیں بلکہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے اگر کسی مسلمان سے اس طرح کی نادانی ہو جائے اور جو آخری درجہ کا گناہ تو نہیں لیکن اس کے قبل والی جو صورتیں اگر سامنے آ جائیں تو پھر اس کی بھرپائی کے لئے نمازوں کا احتمام جو وہ کرتا ہے اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے بہرحال یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کسی صاحب کا واقعہ بتلایا ان دونوں حدیثوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ زنا جب ہم کہتے ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں جو آخری درجہ کا عمل ہے لیکن زنا اس کو بھی کہتے ہیں جو انسان کی آنکھ سے انسان کی زبان سے ہو جاتا ہے اسے بھی زنا ہی کا نام دیا جاتا ہے وہ بھی زنا کی ایک صورت ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے اجنبی عورتوں کو دیکھیں اور اس سے تلزز لیں اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں اور تعمدن جان بوجھ کر کے اس طرح کی چیزوں کا وہ عادی ہو جائیں وہ زنا کے ایک صورت ہیں لیکن اس پر حد نہیں جاری کی جاتی ہے بس اس فرق کے لئے اہل علم نے یہ تعریف کی ہیں ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا رہے اور منظر کشی کرتا رہے اور برابر جو ہی نگاہیں ٹکا کے رکھ دے یہ مطلب نہیں ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورة المؤمن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ آنکھوں کے جو قیانت ہیں وہ رب العالمین جانتا ہے وما تخفیص صدور اور دل میں وہ کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ جانتا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن حجر علیہ السلام نے فتح الباری میں لکھا ہے اللہ تعالی آنکھوں کے قیانت کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا وہ چھپا کے رکھا ہے مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی ذریعے سے جب وہ دیکھتا ہے جب وہ اپنی نظر ڈالتا ہے تو کیا وہ ایک نظر ڈالنے کے بعد اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے یعنی نظریں جمع کے رکھتا ہے اور نظریں جمع کے رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر مجھے اس کا موقع مل جائے تو میں اپنا کام پورا کر دوں اگر یہ چیز مجھے مجھے میسر ہو جائے اس کو میں دیکھ رہا ہم اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اپنا کام بھی پورا کر کے رہوں گا وَمَا تُخْفِ الصُدُور اس کے دل میں کیا ہے وہ رب العالمین جانتا ہے اسی لئے صرف اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے صرف آنکھ کا استعمال کیا ہے ناظرین اکرام آنکھ کا جو زنا ہوتا ہے اس سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں لائی گئیں زبان کا زنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی گفتگو کرے جو اس کے لئے جائز نہ ہو جیسے مثال کے طور پر کسی اجنبی عورت سے متعلق گفتگو کریں یا اس طرح کے لطائف سنائیں یا پھر یہ کہ اس طرح کے اشعار کہیں یا اشعار سنیں یہ سب اسی قبیل سے ہیں اجنبی عورتوں سے متعلق کہانیاں لکھی جاتی ہیں ناویل لکھی جاتے ہیں اس طرح سے بازار میں کتابیں دستیاب ہیں سنانا یہ سب اسی قبیل سے ہیں جس میں آنکھ اس کی زبان اس کا ہاتھ ہر طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں ہاتھ کے استعمال میں مختلف شکلیں ہیں اس کی ایک صورت جدید صورت یہ بھی ہیں کہ اس طرح سے چاٹنگ کریں لکھیں اور دوستانہ رکھیں یہ بھی اپنی ہاتھ کا ایک استعمال ہے زبان کا ایک استعمال ہے اس کے ذرے سے گفتگو کی جائے اجنبی عورت سے گفتگو کرنے کی کچھ حدود ہیں اور کبھی استراری طور پر کبھی کسی ایسی پریشانی کی طور پر اور کوئی ایسی ضرورت بن جاتی ہے جس میں گفتگو کرنا ہی رہتا ہے یا کسی اجنبی عورت کی گفتگو سننے ہی پڑتی ہیں اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں جسے کوئی مرد ہو اسے سفر کرنا ہو اور ٹکٹ لینے کی دوران کسی اجنبی عورت سے اسے ٹکٹ لینے والا معاملہ ہو جائے اور اسے بادشیت کا معاملہ ہو جائے یہ ایک جائز صورتیں ہیں اس لئے کہ وہ اس کی ضرورت ہے اور وہ صرف جواز کی حد تک ضرورت کی حد تک اس کے لئے وہ جائز ہوتی ہے اس کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں ورنہ بس مشغلے کے طور پر کسی اجنبی عورت سے بات کرنا اور اسے ہم کلام ہو جانا اور اسے ایک طرح کی لمبی گفتگو کرنا غیر ضروری گفتگو یہ زبان کا اس میں دخل آ جاتا ہے آنکھ کا اس میں دخل ہو جاتا ہے ہاتھ کا اس میں دخل ہو جاتا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں یہ سب ایک جدید صورتیں ہیں جو انسان کی ان چیزوں سے بھی زنا ہوتا ہے لیکن اصل طور پر جس کو ہم زنا کہتے ہیں جس پر حد جاری کی جاتی ہے وہ زنا ہیں جو ایک اجنبی عورت سے کوئی بھی مرد ایک اجنبی مرد ہے ایک اجنبی عورت سے اس کی شرمگاہ کو اس کی فرج میں داخل کر دے اور اسے کسی طور پر بھی شرعی طور پر نکاح نہ ہوں یہ وہ زنا ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سزا مقرر کر رکھی ہیں وہ سزا کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے اس سے متعلق افتگو کریں گے زنا کی جو ازباب ہیں جس سے عموماً زنا سادر ہو جاتا ہے یا پھر سادر ہونے کے بعد اس پر جو سزا مقرر کی گئی ہے ان سارے عمر پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک جھرک ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ یہ جو عمل ہے زنا والی جو بات ہے یہ جو گناہ ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف اس دور کا ہے یہ بنی آدم کے اندر شروع دن سے رہا ہے اس کی جو سزا ہے وہ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاگ ہوئی شریعت ہی میں نہیں بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی اس سزا کو بتلایا گیا ہے اور یہ سزا نافذ ہوتی رہی ہے اور پچھلی شریعتوں میں بھی جو صالحین ہیں جو نیک لوگ ہیں معاشرے کے جو غیور لوگ ہیں وہ برابر اس کی نکیر کرتے آ رہی ہیں اس پر رد کرتے آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جسے ابھی کچھ قبل میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حفظہ من الزنا کہ زنا کا ایک حصہ بنی آدم کے حق میں لکھا جا چکا ہے تقدیر کونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بات تقدیر میں لکھ دیا ہے اور وہ ہو کر کے رہے گا لیکن ایک چیز ہوتی ہے تقدیر شرعی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں ہاں انسان ہے اگر اسے وہ سرزد ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو پیدا کیا وہ تقدیر کونی ہے لیکن اس کے عمل سے اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنام اور کوشش کرنام اور اللہ تعالی کی پناہ میں آنام یہ تقدیر شرعی ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے بلکل اسی طرح بنی آدم کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ لکھ چکا ہے کہ کس سے کتنا زنا سرزد ہونے والا ہے ناظرین اکرام آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا اور آپ نے کہا کہ ایک عورت جو زانیہ تھی جو بدکار تھی معاشرے کے ایک بدکار عورت لیکن اس نے ایک کیسے کتے کو پانی پلایا فَغُفِرَ اللَّهَ بِهِ اس عمل کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی مقرف فرما دی یعنی اس حدیث کے ذریعے سے بتلانا مقصود ہے کہ زانیہ کا یا زانی مرد کا پچھلے زمانے میں رہنا ایک عام سی خبر ہے اس تعلق سے بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارک اب اپنے سامنے رکھی جیسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم میں لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص نے زکاة دینے کے خاطر نکلا اور کہا کہ میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں کسی کو دینا چاہتا ہوں زکاة دینے کے لئے نکلا ایک زانیہ سے اس کی ملاقات ہوئی اور ایک زانیہ کے ہاتھ میں اس نے اس زکاة کو تمایا اور واپس نکل کے آیا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زانی مرد یا زانیہ عورت ان کا وجود یہ ہر زمانے میں رہا ہے اور ان پر ہونے والی سزا بھی ہر دور میں مناقض ہوتی رہی ہیں اس کا نفاظ ہر دور میں ہوتا رہا ہے پچھلی شریعتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس موضوع پر بغسرت ہیں امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ اپنی اپنی صحیح میں اس موضوع سے متعلق بے شمار احادیث لے کر آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی مثال کے طور پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم اور دیگر احادیث بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس مکمل طور پر قضائی آیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس اس طرح کا قضیہ آیا کرتا تھا مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کے پاس یہودی لائے جاتے ان کی درمیان ہونے والا زنا اس بنیان پر انہیں رجم کیا جاتا اور ان پر رجم کیے جانے سے پہلے تورات کے حوالے سے یہ بات ثابت کی جاتی کہ تورات میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اس طرح کے عمل کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے رجم کی ایک سزا رکھی ہے ہاں رجم کی سزا مخصوص ہے اس آدمی کے لئے جس نے زنا کیا ہوا اور وہ ہے بھی شادی شدہ شادی شدہ مرد کے لئے شادی شدہ عورت کے لئے لیکن یہاں مجھے بتلانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ یہ جو سزا ہے شادی شدہ کے لئے غیر شادی شدہ کے لئے یہ سزا پچھلی شریعتوں میں برابر رہی ہم اسے انجام دیا جاتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر بے شمر احادیث مبارکہ ہیں آپ علیہ السلام جب مکہ میں پیدا ہوئی چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تو آپ کی نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے مکہ کا یا پورے عرب کا اس میں بھی زنا کرنے والے لوگوں کی کچھ کمی نہ تھی ہاں غیور لوگ بھی تھے شریف النفس لوگ بھی تھے اور بالکل عمدہ اور پاکیزہ نفس کے بھی لوگ تھے آپ علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ اور ان جیسے پاکیزہ نفوز مردوں کے خواتین ہوں خاندان قبیلے ہوں ایسے موجود تھے لیکن بالکل اسی کے اعتبار سے ایسے لوگوں کی بھی کسرت تھی جو زنا کرنے والے لوگ تھے بلکہ کچھ خواتین ایسی تھی خود مکہ کے اندر جن کے گھروں پر باقیتہ جھنڈے لگائے جاتے تھے جو اس بات کے علامت تھی گویا کہ اس بات کے دعوت دی جاتی تھی کہ اگر کسی کو اپنی خواہش پوری کرنا ہو تو ہمارے گھر کو دستگ دے ہمارے گھر آئیں بلکہ ایک ایک کا عورت تین دن چانچ سار مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتی تھی اس طرح کا برا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی آپ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے اور مکہ کی تیرہ سال کی زندگی جو بہت ہی نازک زندگی تھی اور بہت ہی پریشان کن زندگی جہاں صحابہ کو اصل کے اعتبار سے باقی رہنا بھی آسان نہیں تھا لیکن مدینہ جانے کے بعد مدینہ کی جو دس سالہ زندگی ہے جہاں اسلامی شریعت نافذ کی گئی اور جہاں ہر اعتبار سے قوانین بتلائے گئے ایک دستور سامنے لائے گیا ایسے میں آپ علیہ السلام نے اس انداز میں صحابہ کی تربیت فرمائی کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کسی وقت میں اس گناہ میں ملویس تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کے شریعت کے ذریعے سے آپ کی افاعت فرمائی لیکن آپ کی اس دور نبوت میں جو مدنی دور ہے اس کی کچھ صورتحال آپ کے سامنے مزید لائے جائے گی انشاءاللہ وقتی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہی پر روکتے ہیں بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکل